ڈیئر ویورز چائنہ سونی 32 انچ ایلی ڈی ٹی وی ہمارے پاس ریپیر کرنے کے لئے آیا ہے جیسے ہم اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیس کرتے ہیں تو آدھے سیکنڈ کے لئے اس کا پچھر آ جاتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے آپ نے خود دیکھ لیا ہے غور سے اگر آپ دیکھیں گے دوستو تو ہلکا ہلکا اس کا جو پچھر ہے وہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوگا اور سٹ ابھی ہمارا سٹینڈ بائی میں نہیں ہے دوستو بلکہ آن حالت میں ہے ساؤنڈ بھی آئے گا دوستو اور پچھر جو ہے وہ یعنی اس کی روشنی بیک لائٹ کی روشنی جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ چلی گئی ہے دوستو اس کو میں نے آل لیڈی کولا ہوا ہے چلیے اس کو چھک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے دوستو ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتا چلو کہ اس کے بیک لائٹ پینل جو ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے اس کے بورڈ میں مسئلہ ہے تو چلیے بورڈ میں فارٹ جو ہے وہ بہت ہی سمپل ہے آپ گھر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کے انڈ تک جوڑے رہیے ویڈیو ہیلپ فل رہے تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں یہ دوستو اس کے بیک لائٹ کا جیک ہے اس پہ ہم پہلے والٹیج چک کریں گے دوستو سٹ کو سٹینڈ بائی میں رکھیں گے اور سٹینڈ بائی سے پھر ریلیز کریں گے ملٹی میٹر کو ایلی ڈیو کے جیک کے پلس اور مائنس پوائنٹ پہ رکھیں گے ابھی دیکھئے چوبیس پوائنٹ پانچ ویڈ ہم کو جو ہے وہ مصول ہو رہے ہیں ابھی ہم اس کو سٹینڈ بائی سے جو ہے وہ ریلیز کریں گے پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ٹینٹی فور پائی فائف ویڈ ہے اور سٹینڈ بائی سے ریلیز کریں گے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ والٹیج میں ہمارا کچھ جو ہے وہ بہتری آتی ہے یا نہیں یہ گراؤنڈ میں نے کنیکٹ کر دیا ہے اور یہ ملٹی میٹر کا پازیٹی وائر بھی میں نے کنیکٹ کر دیا ہے دوستو یہ صحیح نہیں لگا ہے ابھی شاید صحیح لگ گیا ہے ٹوینٹی فور پائی فائف یا ٹوینٹی فور پائنٹ سکس وولٹ ہم کو مل رہے ہیں ابھی ہم اس کو سٹینڈ بائی سے ریلیز کریں گے اور ملٹی میٹر پر دیہان دیں گے دوستو سٹینڈ بائی سے ریلیز ہو گیا ہے ٹوینٹی ایٹ وولٹ یہ ففٹی ایٹ وولٹ 58 ولڈ تک دوستو اس نے جمپ کر لیا ہے اور جو ہے بیک لائٹ جو اس سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آدھے سیکنڈ کے لیے آ جاتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے یہ دیکھئے دوستو بہت ہی سمپل فالٹ ہے اس میں یہ کپسٹر اکثر پھول جاتے ہیں دوستو یہ دیکھئے اس کا جو کپسٹر ہے یہ دوستو پھول گیا ہے یہ تقریباً 220 ویف 35 ولڈ کا ہے دوستو 220 ویف 35 ولڈ کا کپسٹر ہے اور ابھی ہم 220 ویف 50 ولڈ کا کپسٹر لگائیں گے چلیے دوستو کپسٹر کو چینج کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں دوستو کہ اس کے بیک لائٹ میں ہی مسئلہ ہے بٹ وہ نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ خام خائی آپ کی بیک لائٹ خراف ہو بلکہ اکثر بورڈ میں بھی مسئلہ آ جاتا ہے کپسٹر وغیرہ میں بھی تو چلیے دوستو کپسٹر کو چینج کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارا فالٹ نکلتا ہے یا نہیں یہ دیکھئے دوستو کپسٹر کو ہم نے چینج کر لیا ہے 220 ویف 50 ولڈ کا کپسٹر لگا لیا ہے اور یہ اس کا اپنا کپسٹر ہے دوستو 220 ویف 35 ولڈ کا ہے 220 ویف 35 ولڈ کا کپسٹر ہے اور اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے دوستو ابھی ہم سٹ کو آن کرتے ہیں آپ کے سامنے اور دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ ہے یہ والا کپسٹر ہے دوستو جو درمیان میں لگا ہے جو کہ بیگ لائٹ والٹیج کو لگا ہوتا ہے اور ابھی دیکھئے سٹینڈ بائی کی حالت میں 26 ولڈ ہے دوستو پہلے 24 تھے ابھی 26 ولڈ ہے یعنی ہمارے والٹیج جو ہے وہ بوسٹ کر گئے ہیں ابھی سٹینڈ بائی سے ریلیس کریں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ والٹیج کی پک اپ پوزیشن کیا ہے یہ دیکھے 29 ہو گئے اور یہ دیکھے کہ دوستو تقریباً ابھی 70 ولڈ آ رہے ہیں پہلے 58 ولڈ تک جمپ کر جاتے تھے ابھی 70 ولڈ ہے دوستو اور یہ دیکھئے بیگ لائٹ سٹیبل جو ہے وہ ابھی آن ہے ابھی اس کے بعد ہم پچر بھی دیکھیں گے دوستو لیکن 70 تک ولڈیج ہمارا بیگ لائٹ کا پہنچ چکا ہے دوستو یہ دیکھئے دوستو یہ ہمارا پچر بھی بالکل اوکے ہے بیگ لائٹ وغیرہ فلاشنگ نہیں کر رہی بالکل سٹیبل ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ